اسلام علیکم صاحب دوستوں کو دوستو آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر اٹھائیس تھونگ جنگل مندلیو گو واسویو تھونگ جنگ کہتے ہیں اکاونٹ کو مندلیو گو بنوانے کے لیے واسویو آیا ہوں اکاونٹ بنوانے کے لیے آیا ہوں تھے وان نمبر ایک ہے انہیں بون انہیں کہتے ہیں بینکو اور بون کہتے ہیں ملازم کو اس نے کہا کہ اٹھو کے اشو سمنی کا کیسے آنا ہوا ہے تھونگ جنگل مندلیو گو واسویو اکاونٹ بنوانے کے لیے مندلیو گو بنوانے کے لیے واسویو آیا ہوں انہیں بون اس نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر آئے ہو اس نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ کارڈ لے کر اشو سمنی کا آئے ہو یوکون تو کھنچن آئے ہو اس نے کہا کہ یہاں یہ جو شنچون سو کہتے ہیں درخواست دینے کے لئے جو پیپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ یہاں پر میں نے سارا لکھ دیا ہے اس نے کہا کہ میں آپ کو چیک کارڈ بھی بنا دوں نہیں ماندلو چوسے ہو ہاں بنا دیجئے دوستو یہ بینک کے اندر ہے جو وہ کیپراری استعمال ہوتی ہے انہیں بینک چھانگو چھانگو کہتے ہیں کاؤنٹر کو تھانگ جنگ دوستو یہ بینک بک کو بھی کہتے ہیں اور کاؤنٹر کو بھی کہتے ہیں تھانگ جنگ یہ کافی ہے شنبون جنگ ایڈی کار کو کہتے ہیں کھیجاب او نو کھیجاب او نو یہ جو اکاؤن نمبر ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے آگے ہے چھو سو اڈریس کو کہتے ہیں چھو سو سومیونگ سائن کرنے کو کہتے ہیں فیمیل بونو سیکریٹ نمبر جو ہوتا ہے آپ کا پاسورڈ انٹرنیٹ بینکنگ انٹرنیٹ بینکنگ آپ اپنے موبائل میں بھی کروا سکتے ہیں اور ادھر سے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں چیک کارڈ شنیوں کارڈ یہ چیک کارڈ ہے اور یہ جو ہے یہ کلیٹڈ کارڈ ہے دوستو یہ دیکھیں منفب ہے ریو گو ریو گو کے لیے دوستو یہ زیادہ کے لیے میں استعمال ہوتا ہے یہ سیم وہی ہے کہ ریول پچھی ملتے ریو گو یا نہ ہو تو اگر پچھی میں ہو تو ریو گو کا استعمال کرنا ہے اس نے کہا کہ کیوں کوریا آئے ہو اس نے کہا کہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں نمبر دو ہے دوستو یہ دیو گو کہ آپ بہت زیادہ فکریں بنا سکتے ہیں آپ خود بھی بنا نگی پریکٹس کیا کریں تو آپ کی جو ہے وہ وکیبلری مضبوط ہوگی یہ یونسپ ہے دوستو یہ آپ کو میں نے اوپر بتایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ نمبر ایک جو ہے یہ چھانکو کاؤنٹر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ نمبر دو جو ہے یہ تھانگ جنگ ہے یہ نمبر تین جو ہے یہ چھک کاؤنٹر ہے اور یہ نمبر چار جو ہے یہ بیگو کین تھانگ رک جنگ بھی کہتے ہیں اور شنبون جنگ بھی اس کو کہتے ہیں دوستو یہ تھے وارل ایل کو مانن تھے تابل خورشیب شو اس نے کہا کہ مقالمہ پار کے صحیح جو جواب ہے اس کو یہاں پر لکھیں اوپر آپ نے پڑا بس ریو گو کا زعفہ کرنا ہے کورین زبان کی پڑھائی کرنے کے لئے آیا ہوں یہ ریو گو لگانا ہے آپ نے دوستو یہ ریو گو کا مطلب ہوتا ہے کرنا اور ریو گو کا مطلب ہوتا ہے کرنے کے لئے اس لئے نمبر دو ہوگا کہ کورین زبان کی پڑھائی کرنے کے لئے آیا ہوں دوستو یہ نمبر دو ہے مولڈ اروکھے مانی ساسویو کہ کیا اس طرح آپ نے زیادہ شوپین کی ہوئی ہے کہ زیادہ خریدہ ہوا ہے پھلکھو گیر الماندلی مین خوگی آگو چھسو ریل ساسویو اس نے کہا کہ پھلکھو گی بنا نہیں ہو تو گوشت اور سبزیاں خریدی ہیں پھلکھو گیر الماندلیوں میں ماندلیوں کو خوگی آگو چھسو ریل ساسو یہ دیکھو یہ ادھر لگے گا ڈیو گو کا استعمال کرنا ہے آپ نے کہ گوشت بنانے کے لئے خوگی پھلکھو گی جو ہوتا ہے یہ ڈش کا نام ہے روست گوشت کو بھی کہتے ہیں خوگی آگو چھسو ریل ساسو بنانے کے لئے گوشت اور سبزی خریدی ہے یہ نمبر دو ہوگا اس میں دوستو یہ تھیوہ نمبر ٹو ہے مونکہ چھوگیو چھوگیو کا مطلب ہے تھوڑی دور بیگوکرو سنگمال ہاریوگو ہنندے اتوکے ہیہا ہیتھے ہو اس نے کہا کہ میں نے ابائی ملک میں بیگوکرو غیر ملک میں سنگمال ہاریوگو پیاسے ٹرانسفر کرنے ہیں ہنندے کرنے ہیں اتوکے ہیہا تھے ہو تو کیا کروں کیسے کرنا ہوگا انہیں آنے وال بینک میں جو انفرمیشن دینے والا ہے تھونگ جنگی نا خادرال خاچی گوشت اس نے کہا کہ تھونگ جنگ جو ہے وہ بک ہے آپ کی کاپی ہے جو بینک والے دیتے ہیں وہ یا پھر خادرال کارڈ خاچی گوشت اس نے کہا لے کر آئے ہو مونکہ میں یوگی تھونگ جنگی اس ہوئے ہو ہاں یہاں میری جو تنیا بوک ہے وہ موجود ہے انہیں آنے وال تھونگ جنگی اس میون وہ جو آپ کی بوک ہے بینک بوک ہے کاؤنٹر ہے اس میون ہو تو ہنگم انچل گی ریل ہنگم انچل گی کہتے ہیں یہ جو ایٹیا ماشین اس کو کہتے ہیں یوں ہا سیو استعمال کیجئے اس نے کہا کہ تھونگ جنگی اس میون اگر آپ کے پاس وہ کافی ہے اکاؤنٹ کی تو آپ جو ہے وہ ایٹیا ماشین استعمال کریں سنگم سوسریوں تو تھو چھک کے ناو آئے ہو اس نے کہا کہ جو ٹرازیکشن کی سوسریوں کہتے ہیں کمیشن کو کمیشن ہے وہ بھی تھو مزید چھک کے ناو آئے ہو تھوڑی آئے گی اس نے کہا کہ کیسے کرنا ہے صحیح مورگین نن دے نہیں پتا ہے تھوڑی چھک کے سوڑی میری مدد کروگے آنے گو نے یوگی یہ تھونگ جنگل نوکھو یہاں پارے اپنی جو چیک بوک ہے وہ ڈالے سونگم پھوٹھنال نوری سیمیون تھوڑی ٹرازفر کرنے والا پھوٹھنال بٹن نوری سیمیون دبائے تو تھوڑی ٹھیک ہے مونکہ خمسامی شکریہ دوستو یہ دیکھیں یہ ابھی جو ہے نا یہ جو آپ جب ایٹی آ مشین پہ جاتے ہیں ایٹی آ ایٹی آ مشین پہ جب آپ دوستو جاتے ہیں تو یہ وارے لفظو در استعمال ہوتے ہیں ہن گم انچھل گی میں نے اوپر آگا بتایا کہ ایٹی آ مشین کو کہتے ہیں سونگم ہا دا یہ بھی لفظو اپنے اوپر پڑھا ہے ٹرازفر کرنا اپ کم ہا دا ڈالنا پیسے ڈیپوزیٹ کرنا چھل گم ہا دا پیسے نکالنا بڑھ را تھے چھل ہا دا ڈالنا ہون جن ہا دا کرنسی چینج کروانا کھجوائی چھے کونٹ سے کونٹ میں ٹرازفر کرنا چھانک چھوئے یعنی کہ یہ آپ کے مقابل باقی پیسے کتنے رہ گئے ہیں اس کے مطلق ہے تھنگ چھونگری دوستو کہتے ہیں کہ اپنی کپی جب اس میں ڈالے گے تو تھنگ چھونگری ساری سامنے آ جائے تو یہ دوستو سوسری و کمیشن فیس کو بھی کہتے ہے تو یہ ہے منفوب ہے اون تھے تو ٹھیک ہے اون تھے تو ٹھیک ہے سی مسی طرح دوستو یہ دیکھے اون اون یہ نبر ایک آپ بتاتا ہوں کہ خویانگ رو سونگم مل حق شپن دے اتو ہو کیسے کرنا ہوگا یوگی یہاں شنچون سورل یہ جو اپلیکیشن فارم ہے سشی میون تھے پورا لکھ دے پور کر دے تو ٹھیک ہے سشی میون دے تو یہ دیکھے نا کر دے تو سشی میون یہاں پچھم نہیں ہے ای پہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میون لگائیں گے آپ کیسے کھانی ہے ہر ہو مغم تھے یہ دیکھے ادھر یہ پچھم آگیا ہے یہ گی جو ہے اس لیے میون لگے گا یہ دیکھا انہوں نے کہا تھا پچھم ہی سل تے جب پچھم ہو گا تو یہ ہو گا مغم تھے ہو ہر ہو مغم تھے ہو کہ ایک دن میں دو دفعہ کھانے تو ٹھیک ہے دوستو یہ یون سب ہے یہ پریکٹس آپ خود کیا کیجئے اس سے آپ کی کیابلری مضبوط ہوگی ساری جو کیابلری آپ اوپر پار کے آرہے ہیں نیچے دوستو یہ دیکھیں ادھر جو ہے یہ دیکھیں دوستو دوستو ادھر ہے تھام یونگل تھام یونگل ہیسو تھوار الوانسو ہا سیو کہ آئندہ ان کو ملاکر مقالمہ مکمل کیجئے آپ میں دوستو ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کہا کہ اس طرف سیدھے چلے جائے تو ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ لگے جا دوستو اس نے کہا کہ انہیں کی عوضی ہے بینک کہا ہے اس طرف کو چید چلے جائے تو ٹھیک ہے خ جو سن مور تھاس س یو فیملی کا گفت سارے خرید لیے ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر اس نے کہا کہ اس میں کہ چھوٹے بہن بائیوں کا خرید ہو جائے گا اس میں یہ لگے گا دوستو تو یہ نمبر تین ہے یہ دوائی کیسے کھانی ہے یہ دیکھیں دوستو ہر ہوئے تو موک میں تھے ہو یہ اس کے ساتھ یہ سامنا لگے گا دن میں دو زفا کھالے تو ٹھیک ہے تو یہ آگے دوستو ہم اب چھوٹی کرے چھوٹی کرے تھوڑی دیر رکی تھوڑی دیر یہ بس کر لے تو ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو ہیں ان کی بھی آپ خود پریکٹس کیجئے گا اور یہ بہت ایزی ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ایزی لگے گا اگر میں ہی کر کے دیوٹا جاؤ تو آپ ان کو ویسے یاد کرتے رہے گے خود ٹرائی کریں گے آپ بنائے خود خالی جگہ میں داخل ہونے والا خاجنگ ساب سے علمہ جن سہی گو شل خود شیپ شیو والا لفظ تلاش کریں منگول لو منگولیہ کو منگول کہتے ہیں منگول لو منگول کی طرف خالی جگہ کرنا ہے کرنے کے لیے آیا ہوں یا کرنا ہے اس نے کہا کتنے بھیجنے ہے اس میں لگے گا سونگم پیسے بھیجنے کے لیے آیا ہوں منگول پیسے ٹرانسفر کرنے ہے سونگم لگے گا اس میں نمبر دو نمبر چار ہے چھونن ولگپ الفادمیون میں تنخواہ وصول کروں تو اس نے کہا میں ولگپ کہتے ہیں تنخواہ کو فادمیون وصول اس نے کہا کہ جب تنہا وصول کروں تو بینک میں جا کر اس نے کہتے ہیں دوستو یہ تنہا آتی ہے آپ کے کونٹ میں اس کو کہتے ہیں اور خو ی گ رو اپنے ابائی ملک کی طرف پیسے بھی بھیجتا ہوں یہ اس میں نمبر ایک لگے گا دوستو نمبر پانچ ہے اس نے کہا کہ میں کورین پیسے ویتنام کے پیسوں کی طرف چینج کرنا چاہتا ہوں خالی جگہ اس میں دوستو ہوگا ہون جن ہون جن کہتے ہیں کننسی چین کو الہاریومیون کرنی ہو تو کمپنی کے سامنے مجود بینک میں خاپ ہو سے جا کر دیکھئے چھو دو میں بھی خوگی سو وہاں سے ہنن دے کیا تھا میں نے زیادہ جو فیس ہے وہ خاص طور پر نہیں گئی تھی تو دوستو اس میں ہون جون لگے گا تو دوستو یہ آگے ہے آگے چپٹر نمبر 39 ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو چپٹر نمبر 28 بھی پڑھا دیا ہے تو یہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں میں آپ کی ضرور مدد کروں گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ